مرے خال میں کافی تفصیلی وہ ایک رپورٹ آئی ہے سینیٹ سے اور بہت سی ریکمینڈیشن ہے سب سے تو بات نہیں ہو سکتی لیکن جن چند ریکمینڈیشن پر بات کرنا ہم ضروری سمجھیں گے وہ سب سے پہلے تو یہ ریکمینڈیشن نمبر فور ہے یہ جنابی سیکر اپنی بجٹ سپیچ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اس نفسی ایوارڈ کے بغیر ہم ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس آئین کے تحت ہم اپنا بجٹ بنا رہے ہیں کیونکہ پچھلے سال جس طریقے سے نفسی ایوارڈ کے ساتھ کیلنے کی کوشش کی گئی پھر اس کو عدالتوں نے روک دیا تھا تو اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے اور یہ جو نفسی ایوارڈ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو یہ میرے خال میں آئین سرگردانی ہوگی تنہاو کی بات ہوئی ہے اور گورنمنٹ اپلائز کی تو میرے خال میں بہت ہم اس رکمینڈیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بلکہ بیس فیصد سے بھی یہ زیادہ تیس فیصد کیونکہ انفلیشن ریٹ جتنا بڑا ہے اور اس کے ساتھ پچھلے سال ایک روپیہ بھی انہوں نے ان کا اضافہ نہیں ہوا ان کی تنخواہوں میں تو اس دفعہ دس فیصد اگر ایک طرف آپ نے کیا تو ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ٹیکس سلیبز ہیں یہ اسی سیلیڈ کلاس سے اسی ٹیکسس کے ذریعے یہ وہ پیسہ آپ لوگ واپس لے رہے ہیں تو اس میں بھی تیس فیصد تک اضافہ ہونے شایئے اچھا پیٹرولیم لیوی کے بارے میں جو یہاں پر رکمینڈیشن ہوئی کہ اس کو کم کیا جا ہم تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے یہ ان صوبوں کا حق ہے جو پیٹرولیم پروڈوس کرتے ہیں یہاں پر فیڈرل ایک سائز جوٹی کی بجائے وہاں پر انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگا دیا یہ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پیٹرولیم لیوی سری سے ہٹا دیا جائے اور یہ جن صوبے میں یہ پیداوار ہوتی ہے وہ انہی کو دیا جائے رکمینڈیشن نمبر فورٹین اس میں ٹوئنٹی فیپس آمیڈمنٹ کے بعد کی گئی ہے جو وعدے کیے گئے تھے فاتح کے عوام کے ساتھ کہ مرجر کے بعد آپ کو یہیے بینیفیٹس دیا جائیں گے اب تک قوان پر سیکیورٹی کی سیچویشن دن بر دن خراب ہوتی جا رہی ہے تشہدگردی پھر سے سر اٹھا رہی ہے اس چیز پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ نہ کوئی لوکل پولیس پرتی ہوئی ہے نہ ان کو اس طریقے سے پراپر ٹھین کیا گیا ہے اور ان کو گروہ کرنے نہیں دیا جا رہا تو اس چیز پر بھی توجہ کی ضرورت ہے جہاں پر منیمم ویج کی بات کی گئی ہے اس میں ٹوئنٹی فائیف تفزن روپیز انہوں نے کہا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ٹوئنٹی فائیف کے بجائے ترٹی تفزن روپیز منیمم ویج ہونی چاہیے کیونکہ پچیس ہزار روپیز سے دین اچھا ایڈوکیشن یہ بہت ضروری ہے جناب سپیکر کیونکہ پچھلے سال ہم نے ایک بہران دیکھا خصوصاً اپنے خیبر پختنخواہ کی تمامی انیورسٹیز کا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے بھی ان کے ہر تالے جائر رہی تھی اور ساری کلاسز انہوں نے بند کی ہوئی تھی کلاس فور سے لے کر پروفیسرز تک نہ ان کو انکریمنٹ دیا جا رہا ہے اور نہ وہ بیسک پے ہیں وہ ان کو مل رہی تھی تو جتنا ہائر ایڈوکیشن کا بجٹ کاٹا گیا ہے اس میں کاٹنے کے بجائے اس میں مزید اضافی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ہائر ایڈوکیشن جو انسٹیٹورٹس ہیں وہ ڈسفنکشنل ہو رہے ہیں کیونکہ تنخواہوں کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہے تو اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے یہ جو ریکمینڈیشن نمبر 55 ہے سکولرشپس کی بات کی گئی ہے بولوچستان اور ایکس فارٹا کی سٹوڈنٹس کیلئے تو ہم بالکل اس کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اور یہ ہونے چاہیے جو وعدے اور اس میں ہمیشہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہماری جو بیروکرسی ہے کچھ نہ کچھ مسائل اس میں سامنے لے آتی ہے ہمیں ہر دفعہ اس میں مشکلات کا سامنے ہوتا ہے تو میں مطالقہ جو منیسٹریز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ انشور کریں کہ یہ جو بولوچستان اور ایکس فارٹا کے سکولرشپ سے چاہے میڈیکل ہے چاہے ایجیسی والے ہیں اس میں ہر سال بچوں کو تنگ نہ کریں کیونکہ ہر سال یہ پروسس چلانا پڑتا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں میڈیکل جو سکولرشپ سے وہ بھی ہیں محسن دعویٹ صاحب دورا مختصر کر دیں آخری 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 دیکھیں یہ تو وہ سرطاج عزیز صاحب کی جو کمیٹی تھی اس کے ریکمینڈیشن یہ تھی کہ یا تین پیسد این ایپ سی کا دیا جائے یا ہنڈرڈ بیلین آن دا ٹاپ آف ایگزسٹنگ جو ان کی اے ڈی پی ہوا کرتی تھی تو وہ بھی تقریباً ایک سو تیس بیلین دی جائے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ وہ جو سیکیورٹی کے لیے جو پیسے ریلیز ہوتے ہیں لیکن وہ سو ارب روپے والا وعدہ تین سال ہو گئے ہیں بہت شکریہ جی جی آخری این ایپ سی جو وہاں پر جو ان کا جو کنسنسز وہ آیا ہے ریکمینڈیشن این ایپ سی کے بارے میں اس پر میں آخر میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ انتہائی سنسٹیو مسئلہ ہے آپ اپنے کونسٹیوشن کے وائیلیشن کر رہے ہیں اور یہ کونسٹیوشن وہ ڈاکومنٹ ہے جو ریاست اور اس ملک میں رہنے والے اس امامہ قوام کو آپس میں جوڑتا ہے اگر سٹیٹ ہی اس کے وائیلیشن شروع کر دے گی تو میرے خواہل میں پھر آپ عوام سے کیا جو ہو پہتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاکوم کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا